ماسک لگا رکھا تھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اگواکار سات سال عریبہ کو زبردستی موٹر سائیکل پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے بچی نے بھاگ کر خود کو اگواکار سے بچایا مزید تفصیلہ جان لیتی ہیں نمائندہ سیوی نیوز ملک مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک مشتاق بتائیے گا پولیس کی جانب سے اس کے اوپر کا روائی کیوں نہیں کی گئی جی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنی گلیوں اور اپنے محلوں میں بھی اب محفوظ نہیں رہے یہ واقعہ اسلام پورا سنت نگر کا ہے کہ سی سی ٹی وی میں واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص بچی کا گھر سے پیچھا کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد ایک ایسی گلی میں جا کر اس نے بچی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جبکہ بچی نے بھاگ کر اس سے اپنی جان رہی ہے اس کے باوجود کے لئے تمام سی سی ٹی وی فکریہ جو ہیں وہ اپنے آ چکی ہیں پولیس نے ابھی طرح کوئی کاروائی نہیں کی پولیس کے ساتھ کے بات میری بہت جانب ہوئی بھی ہمارے پورا تانے یا پر کاروں سے ایسی صاحب سے تو ان کا کہانا تھا کہ سی سی ٹی وی کو ملک ہو گئی ہمیں لیکن ملزم نے موں پر ماسک پینا ہوا تھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملزم جس موٹ سیکل پر سوار تھا اس کا نمبر جلد ٹریس ہو جائے یہ بات تو پولیس نے کہی لیکن دوسری طرف پولیس نے ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا حالانکہ واضح نظر آ رہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں عریبہ نامی بچی کو اغواہ کرنے مکمل طور پر اغواہ کرنے کی کوشش کی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے کیا مواقف اختیار کیا گیا ہے کہ وہ مقدمہ درج کیوں نہیں کر رہے جی سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے کہ پولیس کو پرچہ دینے سے پہلے پتہ نہیں کوئی عالی افسران کی طرف سے کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بہت زیادہ چھانبین کرتے ہیں حالانکہ اسی چھانبین میں ملزم کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے یہ کبھی ایک بندہ چک کرتا ہے کبھی دوسرا بندہ چک کرتا ہے اور اس کے بعد انویسٹیگیشن وینگ کو ویجا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ بکوہ سچا ہے یا نہیں حالانکہ اس بکوے میں تو واضح سی سی ٹی وی فوٹیج صاحب نے آ چکی ہے اور پولیستانہ اسلام پورا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد جو ہے وہ ایف ای آر درج کر دی جائے گی لیکن تاہال ابھی تک کوئی ایف ای آر درج نہیں کی گئی یہ بتائیے گا کہ جو لڑکی ہے اس کے والدین سے بات ہو سکی ہے ان کا موقع سامنے آیا جی ابھی تک ہماری بات تو نہیں ہوئی لیکن جس پولیس اہلکار نے موقع پر گیا ہے جو پولیس اہلکار اور جس نے تمام وہ نقشہ بنایا ہے کہ کہاں سے آیا نہ صرف اس سی سی ٹی وی فوٹیج بلکہ جس روٹ سے ملزم گزرا ہے اگواہ کار گزرا ہے ان کے مزید بھی فوٹیج سامنے آ گئی ہیں مطلب ہے کہ وہ جس گلی سے نکلا تھا اس کے باہر بھی کافی زیادہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں جن کی فوٹیج نکلوائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ لڑکی کے والدین یا اس کے رشتہ داروں کی طرف سے یہی ہے کہ ہمیں انصاب ملنا چاہیے وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا جو ہماری بچی کو اس طرح سے اغواہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ بچی نے باگ کر جان چڑھائی جبکہ بچی کوشش کر رہا تھا